اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیا حال ہے ٹھیک آئی ہو آپ کی آپ سب ٹھیک ہوں گا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں آئی ہوں ہی گوہ آپ کو پیچھے کا ویو جو ہے نا چیک کریں آپ یہ میں آئی ہوں ہی اپنی امی کی طرف تو امی لوگوں کا نا ایک ہے وہ پلات سا انہوں نے نا سبزی لگائی ہو یہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی تو میں آئی تھی ساتھ دیکھنے تو میں نے کہا چلیں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا انہوں نے بیج جائی ہے تو مجھے بتا نہیں کیا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ساگ وغیرہ ہے ساگ شلجم وغیرہ پیجے ہوئے ہیں اور یہ در ایک ڈوگی بھی ہے وہ بول رہا ہے اتنی تیز تیز ہے کہ اس نے دیکھا ہے مجھے تو اس نے بولنا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ساری خالی جگہ ہے ان کی پڑی ہوئے چار دور انہوں نے کروا کے نا یہ پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کا ویسے یہ ہے کہ در آتے کامی ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا بہتا یہ کام سٹارٹ کروایا ہوئے کہ چلیں یہاں پہ نہ کوئی ا ایک کمرہ ڈال کے نا تو بندہ نا سیٹ اپ کر لیتا ہے کوئی یہ دیکھیں یہ ساری کھلی جگہ ہے بلکل تو میں آئی ہوئی تھی یہاں پہ میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بھی لوگ بنا لیتی ہوں کچھ ہمی کے گھر کا ٹور دوں گی وہ شامی دوں گی جو جدر یہ رہتے ہیں جو ان کی رہائش ہے نا جس گھر میں وہ والا تو یہ ڈوگی بھئی سامنے ہے وہ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہی مجھے پاڑی نہ جائے تو یہاں پہ یہ صحیح کی ہے انہوں نے جو فصل بگرہ لگا دی ہے کہ چلیں سردیاں ہے شلجہ مولی پالک گاجر جو بھی ہوگا نا گھر کا آسانی سے ان کا اترائے گا اور یہ استعمال کریں گے ساگ دیکھیں ابھی چھوٹا ہے زیادہ بڑھانی ہوا یہ دیکھیں یہ ہیں گاجریں لگ ہوئی ہیں ادھر اور یہ دیکھیں ساری فصلیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ادھر اور یہ سموگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ پھیلی ہو یہ دیکھیں یہاں پہ چاروں طرف ایسے ہی ہیں سموگ ابھی تین کا ٹائم ہے یہ میں نا آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں چیک کریں یہ باہر والی سائٹ پہ ہے جہاں ہم لوگائے میں یہ دیکھیں جی ڈوگیا رام کرنا شروع کر دیا اس نے اتنا اس نے دھوم مچائی تھی نا بول بول کے مجھے میں تو در گئی مجھے ابھی تک سانس چڑھا ہے یہ دیکھیں یہ بیو ہے سارا جو آپ کو دکھایا تھا یہ جو فصلیں گرہ انہوں نے ادھر سبزیو گرہ لگائی ہوئی ہے نا یہ سارا یہ سموگ جو ہے نا اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ویسے نا کلیر نہیں نظر آ رہا لیکن یہاں پہ دیکھیں مجھے تو یہ جگہ بہت ہی پسند آئی میں کہہ رہی میں ایسی جگہ انہوں نے چاہیے بھلوگنا نکل گئے ہاں جی یہاں پہ بیٹھ ہوئی تھی میں نے کہا چلے یہاں پہ چار پائی پہ بیٹھ جاتی ہوں ادھر ایک سائیڈ پہ بیٹھ ہوئی تھی تو وہ چار پائی اور کسی ادھر تھی نہیں ویسے نیچے بیٹھ کے نا میں نے تھوڑا سا یہ بنایا تھا ساکا کلیپ تو میں نے کہا چلے ادھر بیٹھ کے دیکھیں یہ بہت ہی پیارا نظارہ لگ رہے مجھے تو اتنا پسند آیا نا یہ سارا مہول جو ہے نا میں نے کہا اگر یہ ہماری سیٹی میں ہونا تو بہت ہی زیادہ ہر سب پسند کریں لیکن یہ ہے کہ گاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کھلی جگہ ہوتی ہے آپ کو ہر چیز جو ہے نا اپنے گھر میں آسانی سے لگا سکتے ہیں ایسے جو بہیچے بنے ہوتے ہیں لیکن مجھے تو یہ بہلا جو ہے نا بلکل محول پسند آیا ہے میری امی بھی ساتھ ہے لیکن وہ نا بیکنی ہے چائٹ پہ تو میں نے کہا چلے کاربادی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو لوں گی یہ نا میں اکیلی کر لیتی ہوں بیٹھ کے بنا لیتی ہوں تو بچے تو آئی نہیں تھے تو میں صرف اکیلی آئی تھی آئی ہوں میں تقریباً بارہ مجھے تو اب میں نے آج رہا تو ادھر ہی اپنے کال جاؤں گی واپسی کیونکہ پرسنوں سے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو جانے آپ کو پتائی ہے تو میرا ڈیلی جو فیلڈ برکت ہے تو ہمیں چھٹی کوئی نہیں ہوتی آج نو نومبر کی چھٹی تھی اس لی وجہ سے میں نے کہا چلے چھٹی بیس نہیں کرنی امی کی طرف چلتے ہیں اور امی کو ملکی آتے ہیں وہ یہ بٹر فلائی دیکھیں کتنی پیاری لگ ر یہ یلو کلر کی ہے ادھر پیچھے تو یہ اڑکے ادھر آگئی ہے تو چلیں جی اب پیتے ہیں چائے بنا کے یہاں چائے بننی ہے پی کے تو پھر نکلتے ہیں اندھر کی طرح ملکی نویے چاپنات ہے یا نا ملکی نویے چاپنات ہے یا نا ہم ملکی نویے چاپنات ہے یا نا ملکی نویے چاپنات ہے مہتر یمی ساتھا جا رہی ہیں تو وہ بھول رہی ہیں کہ لوگ میں یہ لے کے آہو یہ لے کے آہو دکھاؤ سارا خوبصورتی ہمارے گاؤن کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری خالی جگہ ہے جب میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ جو پلاٹ امیلوں کا نا یہ باہر ہے گاؤن سے باہر تو ہم لوگ دیکھنے تب واپسی جا رہے ہیں تو اصل کی ازارنے ہو گئی ہیں شروع آپ کو واضح تو آ رہی ہوں یہ ویڈیو میں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل شام رات مغرب کا ٹائم ہے لیکن یہ نا اثر کی ازارنے ہیں یہاں پر جی آگئے تھے ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے تو ابھی ابھی آئی ہوں تو آتی ہی میں نے چاول چنے ہے اور چکن جو ہے نا اس کو واش کیا ٹوماٹر سبز مرچے لیسن پیال بغیرہ بنا لیا ہے تو میرے امی کہہ رہی تھی آج اپنا چکن پلاو بنا لوگوں نے کہا میں نے کہا میں بناتی ہوں تو یہ سارا سمان میں نے ادھے رکھ لیا ہے صاف سسرا کر کے چھولا بھی میں نے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پیاز لیسن اور یہ چکن ایک کلو ہے پورا ہی ڈالنا ہے اور ڈیر گلاس میں نے لیا چاولوں کا اور یہ ٹوماٹر سبز میں چلی میں نے کٹ کرنی ہے اور یہاں پر میں نے آئیل ڈال دیا ہے کڑائی میں آگ جلا کے نا تو یہ پیاز اور لیسن کٹھا ہی میں نے کر لینا ہے براون کیوں کہ ملٹی جو ہے نا ان کی ادھر پڑھی بھی دوسرے گھر میں تو وہ دھونے والی مہنے کہ میں نے ایسی کر لینا ہے تو سٹارٹ یہ آگ جلا کے پلاو بنائے چکن پلاو اور میں نے چھولا جو نا ان کا دیا ہے سنٹر بھلا ہے ان کا چھول ہے تو پہلے یہ سارا بھی ڈال کے کھر بناتی ہوں یہاں پر میں نے پیاز اور لیسن ڈال کے رکھ دیا ہے میں نے کہا اس کا نا بناتی ہوں وہ فرائی کارتی ہوں اس کو گولڈن جو کرتے ہیں براون چابلوں کے لیے آپ کو بتایا نا کہ کونڈی کے نا ہنے کی ویے سے میں نے لیسن ڈال دیا ساتھ بلکل اسی طرف رائی ہو جانا ہے تو یہ سیٹ میں نے لگا لیا اپنا چیر رکھ لیدر بیٹھے اور یہاں پر میں نے کچھ چیز رکھوں گے میں نے مسائلے پر ڈال کے اس پر رکھ لیتی ہوں تو وہ مجھے نے نظر نہیں آرہا تھا ہی چنا اندھیراندھی رہا تھا وہ بیسے لکھ والے چاہیڈ بیٹھے تو یہ میں نے کچھ چیز رکھ لیا بیٹھنے کا میں نے کہا یہاں بیٹھے بناتی ہوں تو یہ ایزی ہو رہا ہے کام میں سے تو لکھڑ کے مالے چھلا بھی ہے لیکن امی کہہ رہی میں نے جلاتی کو اسی بھی بنا لو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کار کوئی چیز بناوں گنا پھر اس پر بناوں گی لکھڑی والے چھلے پہ تو یہ ہمارا جی ہو رہا ہے تب تک مینا وہ تل لیتی ہوں ٹماٹے اور سبز میں چھین لیتی ہوں وہ کٹ کرنے والیاں دو پہ رٹھیں گے ان کو کر لیتے ہیں جب تک یہ داس نہیں لگنے دی ہونے میں یہاں پر یہ ٹھیکن پڑھا ہے اس کو میں نے دو پہ رہا ہے اس کے آدمی دو گینجے میں کرنے لگی تھی میں نے کہا آپ کو بتاؤں چا میری امی جو انا ہی درہ کھیلی رہتنے میں وہ ایک بہو ان کی گودک سٹی میں مارے پاس ہیا اور ایک جو انا ان کی دلیگری ہے تو وہ گئی نہیں اپنے بیکے ویسے ان کا پیچھے سیٹا کا سارا بہو کا امی اس گھر میں نہیں رہتے ہیں میری امی جو ہیں تو ان کو بڑی خوش ہوئی میں آج آگئی تو وہ اتنی خوشیاں کہہ سارے کام آپ نہیں کر دیں میں نے کہا کوئی بار نہیں پہلے ہم لوگ اپنے ادھر وہ جو امیلی کا پرارٹہ ادھر گئے ہوئے تھے ادھر ہمیں وہ ساتھ والی باجی نے چائے بنا کے بے جی تھی وہ پی ثوڑا سا بھی لوگ میں اپنا شوٹ کیا وہ آپ کو پتہ چلی جانا ہے تو مجھے بڑی خوش ہے انہوں نے سب دین وغیرہ لگائیں گے شل جم گاجرے موڑیاں ساگ پالک وہ کہہ رہے ہیں امی کہہ رہی ایک دفعہ ہم نے پالک اور ساگ نا اپ دست سے اتار کے پکا بھی لی ہے میں نے کہا چھر یہ تو اچھا ہے کہ اپنے گھر کے جو کھیتی ہے وہاں سے آپ لے کے تو چیزیں کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے پہلی دفعہ ہی لگایا پہلے کبھی نہیں کیا وہ ساری خندر ہی تھے وہ سارا پندر ہم گا رہا ہی تھے تو یہ صحیح کیا ہی لگا تھوڑا سا ہمیں کہہ رہی کمرہ بنا لیں گے کچھ چیزیں ہم گرہ سنے کے لئے تو بندہ ڈر جا کے پاپی در بیٹھا رہتا ہے ابھی تو ایک چار بائی تھی تو پھر ہم لوگ بیٹھے کوئی آدھ آگیاں تو اب بھی کبرستان پہ جانا ہے وہ میں کہہ رہی ہوں سبح سی وہ جاؤں گی سنڈے ہیں اپنے بائی کے ساتھ بائی پہ چلی جاؤں گی ہو کیا ہوں گی ضروری آچانا تو تو اندیرہ ہو گیا یہ تو ایسی ہے جیسے رات ہو گیا تو یہ مسالہ میرا بھی تک بون رہا ہے ویسے تو فیچ بھی پڑھی تو میں کہہ رہے بنا لوں میں نے کہہ رہے بنا لیں جیسے آپ لوگ بنا لیں کہہ رہے چلے ٹھیک ہے وہ رات تو بنائیں گے تو میں نے کہہ پلاو میں بنا لیتی ہوں ایک تو میرا وہ ویڈیو بھی بن جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ بن بھی جائے گا تو اس لیے پھر میں بنا رہی ہوں یہ ہو رہا ہے فرائز تو میں اٹھکے یہ کر لیتی ہوں پٹنگ کر لیتی ہوں یہ کچھین ہے ایمی کا یہ سنڈڑھ گرا یہ بطن یہ سارا کچھ ان کا ادھر یہ سیٹ اپ اکیلے اب جو ہاتھ میں چیز آتی صحیح گلا کے ہی پاما گی ہمارے چکر ہوں گلا f Razoo آماری کت specification نوشر سکر کو دمائے تسام ہمارے پاما اس کو خیت کروں اور یہ تماتر ویرا یہ ڈال دوں یہ تماتر سبت میں اتنے میں نے کافی پتہ کر دی پھر تماتر سارے دلوا دی ہیں اور ادرب جوانا اس کا میں کیا کروں یہ ہو گیا ہمارا اس میں نے نمک ملچ زیرا اور دائیں دال دیا جب میں بائل پکل لیتی ہوں نا ایک ہاتھ میں تو میں سے ہلتا نہیں جب میں بائل پکل کرتی تو ہلتا ہے اب اس کو میں ڈھاک دیتی ہوں یہ تاکہ چکن گراج بنا ایک دور جائے تو پھر ہی میں ہلا ہوں گی اس میں چمچ یہ جیتنا میں سے ہلتا تھا میں نے ہلا لیا ہے تو پھر تب تک پانی جو ہے نا بہت نہ پھر لیا جیتنا آپ جتنے ہیں نا یہ ہو گئی اب اس کو میں برطن کے ساتھ ڈاک دیتی ہوں یہ ایک کمرہ ہے جی در سیفل ماری پڑی رہی ہے یہ ایک والی اور ایک یہ شوکیس اور سیف پڑی رہی ہے اور یہ بیڈ ڈبل بیڈ اور یہ چار پہی لگائی ہے اور فریج نے کمرے میں کر لیا اور ٹائم یہاں پہ بلکل خراب ہے پونے تین کا ہو رہا ہے تو میں نے کہا جب تک چاول جو ہے نا نہیں بندے تو میں تھوڑا سا کمرہ بھی دکھا دیتی ہوں سہن تو بلکل خالی ہے ایک چار پہی بچھی ہوئی ہے تو وہ کڑائی میں مشکل ہو رہی ہے میں نے ایسا ہی کہا کہ چلو دیکھشی میں گوش جڑ جائے گا تو کڑائی ٹھیک ہے اور میں ایسا ایسا جب موبائل رکھ لیتی ہوں نا تو پھر چمچ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے کڑائی پکڑ لیتی ہوں تو دوسرا چمچ لاتی ہوں اب جب میں وائل پکڑتی ہوں تو وہ میرے سے چمچ نہیں ہلتا تو میں نے اس کو دین ڈال کے نا بون کے تو میں نے کہا یہ گل جائے تو پھر میں پانی ڈال کے نا تو اگلہ پروسیجر کروں گی تب تک میں نے کہا اٹھ کے رکھ سا چل پھر لوں میں پرسی پر بیٹھ کے بنا رہی ہوں پیڑی بھی نہیں تھی در تو پھر آپ کو دوسرے گا لے کے چلوں گی وہ بھی دکھاتے ہیں دیکھیں جی گوش کیسے پک رہا ہے کمڑا ہو رہا ہے پک کے میں نے کہا اچھی طرح سے یہ گل جائے گا تو پھر اس میں پانی شامل کروں گی تاکہ اور زیادہ گل دیں بڑی بوٹی ہوتی نا یہ گلتی نہیں ہے اتنا اور میرے سے پہلے بوٹی جو پچی رہی تھی آج میں نے کہا اس کا حد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پکا کے تو پھر اس میں پانی شامل کرتی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی موسیقی آ رہی ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں بیٹھ کھا دی پھر یہ ہو جائے تو پھر میں اچھا آنا اس میں بھی ہو جاتی ہوں تو چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہو جانا ہے ہمارا تیار تو پھر بھومنا پھر نہیں ہوتا جائیں گے اس کمرے میں آئیں گے پانی میں نے شامل کر دیا تقریباً ڈیڑھ گلاس چاولوں کا تو میری امی کہہ رہی تھی اس میں تین گلاس ڈالنا تو میں نے تین گلاس ڈال دیا اب میں اس کو لگا دیتی ہوں ڈھکن تاکہ پانی جب پکے گا آگ تیزی ہے تو پھر اس میں چاول میں نے پہلے بھی گھوئے رہے ہیں وہ ڈالوں گی یہ ڈھکن میں نے اس پہ لگا دیا تو اب اس کے اوگلنے کا ویٹ کرتے ہیں اور تک تک ہم لوگ در بیٹھتی ویٹ کرتے ہیں ہمارا پک رہا ہے یہاں پہ دیکھیں بھاگ کیسے نکل دیا اور پاک پاک کے کملہ ہو گئے تو میں نے اس میں ڈالنے چاول چاول میں نے بھی گھوئے ہیں ان کا پانی نکال دی اور ڈالتی ہوں اس میں تو رات بھی ہو گئے شام بلکل مغرب کا ٹائنا مغرب ابھی ہوئی دیا تو یہ دم لگا کے پھر چلتی ہوں چھاتے ہیں جا کے دکھاتے ہیں آپ کو موسیقا 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 موسیقی 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 تو لائک شیئر اور کومنٹس کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں تب تک اللہ حافظ